اجمیر کے آدرس نگر تھانا چھتر ستھت وگیان نگر میں ایک بیٹی نے ایسا قدم اٹھایا کہ چھتر میں سنسنی فیل گی اس نے پتا کو پہلے مار پیٹ کر بے رہمی سے موت کی گھاٹ اتارا اس کے بعد شب کو گسیٹ کر مکان کے باہر سڑک پر فینک دیا اس کے بعد پتا کی ہتیا کے ثبوت مٹانے کے لیے وہ کمرے میں آئی اور خون کو صاف کر ڈالا بڑی بہن کو فون کر بتایا کہ پتا باہر سڑک پر بے ہوش پڑے ہیں دل دہلا دینے والی اس گھٹنا میں خود کو بچاتے ہوئے آروپی بیٹی راگنی نے پسکر نواسی اپنی بڑی بہن کو فون پر بتایا کہ پتا باہر سڑک پر نشے کی حالت میں پڑے ہیں نشے میں وہے کہیں گر گئے ہیں جس سے ان کے سریعے سے خون وہرہ ہے راگنی کی یہ بات سن کر دیر رات بڑی بہن گھر پہنچی اسے ابھی تک دل دہلانے والی اس گھٹنا کا انداجہ نہیں تھا بڑی بہن نے پتا کو اچیت پایا تو پولیس کو سوچنا دی سوچنا پر پہنچی پولیس جانچ میں جھٹی تو دل دہل گیا گھر میں خون کے ساف کیے گئے داگ دکھے تو پولیس نے آروپی بیٹی راگنی کو حراست میں لے کر پوچھتاش کی پولیس نے بتایا کہ اس نے پتا کی ہتھیا کرنے کی بات سوکار کی ہے مرطک نیجی فیکٹری میں اس رکشہ گارڈ تھا وہے سراب کا آدھی تھا اور اکثر ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا آروپی نے پولیس سے پوچھتاش پر بتایا کہ نشے کی حالت میں جب وہ گھر پہنچتا تھا تو آئے دن جھگڑا ہوتا تھا سوموہ رات بھی اس بات کو لے کر دونوں کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی تھی تھانہ پر بھاری آدرش نگر دھرمبیر سنگھ نے بتایا کہ راگنی نے پتا کی ہتھیا کی بات سوکار کی ہے شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے وہی آروپی راگنی کو گریپتار کر لیا گیا ہے ہراست میں وہی لگاتار چیک کر پوری گھٹنا بتا رہی ہے راگنی کی مانسک ستھیتی کی بھی جانچ کرائی جائے گی